چھوٹی سی غلطی ٹیکسٹائل کی کس طریقے سے مسئلہ مسائل کرتی ہے میں اس کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اسپیشلی فور مرچنڈائزرز، مارکننگ ایزیکٹیو جو جونئر پوزیشن پر کام کرتے ہیں یا اسپیشلی وہ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ابھی نئے ہیں یہ خاص ان کے لیے ہے یہ خاص بہت سنیے گا اس کو امپورٹنٹ ہے یہ بات ہے سن دو ہزار کی میں نے نیا نیا آئی بی اے سے ایم بی اے کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری جوائن کی تھی اور ایک معروف کمپنی جس میں میں نے اپنا کام ٹیکسٹائل کے سٹارٹ کیا تھا ایز ای منیجمنٹ ٹرینی میں وہاں پہ میں انٹر ہوا تھا اور میرا باز بھی تھا اور باز کے بھی باز تھے پھر ڈائیٹرز بھی تھے وہاں پہ سب تھے وہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے جیسے ایک ڈیزائن ہی ہے اور ایک ڈیزائن ہی ہے دو ڈیزائنز تھے ایک مثال دے رہا ہوں میں اب وہ بیس سال پرانی بات ہے مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن میں نے کہا آپ سے شیئر کروں بڑے مزی کی چیز ہے یہ ایکسپیڈینس آپ کے ساتھ دو ڈیزائنز تھے اس کے اندر وہ دو ڈیزائنز کو ہم نے بیسکلی پرنٹڈ بیٹشیٹ تھی اس کو بیٹشیٹ بنانی تھا سٹچ کرنا تھا پیک کرنا تھا اس طرح کی پیکنگ تھی یہ دیکھیں اس طرح کی پیکنگ تھی اور پیک کر کے کارٹن میں ڈال دینا یہ دیکھیں کارٹن میں ڈال دینا لیکن کارٹن میں ڈال نے کا بای Career order پہ ترقیص روی درہی تاریخیں Datات بگنگ کی کونینی میں دیکھا ہموں رنہا کے ساتھ ایک ڈیزائن کی جس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تھپی سے ایک ڈیزائن کی ایک ڈیزائن کی اور horrifying یہ باہر نے ہمیں نوٹفائی کر دیا تھا یہ بہت عام سی بات ہے تو ہم سے غلطی یہ ہوئی میں اپنی دکھا رہا ہوں کہ چھوٹی سی غلطی منی سی غلطی کے کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے پہلے تو ہم نے سارا مال بنایا پرنٹ کیا اس کو سٹچ کیا بڑا خوبصورت پیک کیا اس کے بعد پھر ہم نے شپ کر دیا شپ کرنے کے بعد ہوا کیا شپ کرنے کے بعد ہوا ہے دیکھا تو ہمیں ایک بہت بڑا کلیم بھیجا وہ کلیم ڈالر کے اندر تھا اب ہم پریشان کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی کیوں تو ہمارا قولٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے چیک کیا ہے مرچنڈائزرز نے چیک کیا ہے سارا مال چیک کیا ہے اچھا یہ بیس سال پہلے تھرڈ پارٹی اسپیکشن کے اتنا چکر نہیں ہوتا تھا تو دائرکل ہم تسٹمرز کو بھیج دیتے تھے اپنی قولٹی کنٹرول چیک کر کے اب جب ہم نے اس کو دیکھا مسلہ کیا تو انہوں نے باتایا انہوں نے ایک قولٹی پھر искانے جی وقت اس طرح سے پک کرنے کے بجائے کہ دو ان maior design میں ہوں آپ نے اس طرح سے پک کر دیا ایک قولٹی میں ایک design ہے اور دو جی وقت میں دو Alexander دی выб Hurry نہیںрийہدہ تو بات کی باتو ہے مال تو پورا دیا ہے کپڑا بھی اچھا دیا ہے مال بھی اچھا دیا ہے پرنٹیڈ بیٹ شیٹ بھی دی ہے سب کچھ دی ہے سو پرابلم کیا ہے what's the problem بہت بڑا پرابلم دیکھیں میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ امریکہ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ میں یہ جو سائیڈ ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے نیوک کی نیوک کا جو پورٹ ہے وہ نیو رشیل ہے یہاں پر شپس آتی ہیں کنٹینر اترتے ہیں یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے یہ ہے لاؤس انجریز کی سائیڈ ہے اور ان میں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے جیتنا پاکستان سے لے کے بینکک لگا لے یا بہرین سے بھی آگے لگا لے ملک کم ہو بیش اتنا بڑا ڈیفرنس ہے یہ بڑی جگہ ہے یہ جہاں پہ جاتا ہے تو جیسے مال جاتا ہے امریکہ میں شپس سے فور ایک مثال دے رہا ہوں پہلے نیوک کے پورٹ کو اترا وہ نیوک کے پورٹ کو اترکے حاصل میں چلا گیا اور وہ نیوک کے ساتھ میں دیا جبنے بھی سٹورز دے رہا ہوں سب جگہ سٹورز میں دیا جیسے ایک مثال دے رہا ہوں والمارٹ کا اپنے نام سنا ہوگا اس کی پورے امریکہ میں سٹورز ہیں یا میسیز کا نام سناؤگا یا ویسٹ پوئائنٹ کا نام سنا ہوگا میں صرف نام بتا رہا ہوں کوئی ایکزیمپل دے رہا ہوں کو میں ان کا ایکزیمپل دینے کیلئے نام بتا رہا ہوں تو امیرکا ان کے سٹورز بنے ہوئے ہیں مثال کہ کسی بھی کسٹمر کو لے لیں میں اس کسٹمر کا نام نہیں بتا رہا آپ کو اور نہیں اس کمپنی کا نام بتا رہا ہوں جہاں میں میں نے یہ کام کیا تھا تاکہ ان دونوں کو ہائٹ کر رہا ہوں لیکن صرف ایک اگزیمپل دے رہا ہوں اب جب یہ نیوک گیا مال تو نیوک میں جانے کے بعد یہ وہاں یہ ویرہاوس میں گیا اور ویرہاوس اعمال تمام سٹورز میں چلا گیا یہ دیکھیں سارے سٹورز میں مال چلا گیا جب سٹور nego نے مال کھولا اور وہ بنھ جاتے جب انہوں نے کاتن کے دیکھئے دیکھے تو اس میں ایک design نکلا اور کسی اور store میں دوسر fim نکلا پھر کسی اور store میں تیسر مکن spooky design نکلا تو آدھے ایک امریکہ میں ڈیزائن پھٹی دیکھے دیکھن اب ایک design کرال کہ انہوں نے پھر جائے سارے کاتنز کھولے سارے design быہر نے ان کی شفلنگ کی آیا، بھئی ائر کو ضرور بھیجا و پھر بائی ائر تمام اپنے مکنیوں میں بھیجا یہ جتنا بھی خرچہ آیا بائیئر کا وہ سارا ہماری کمپنی پر تھوک دیا اب آپ کو آئیڈیا سمجھایا تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھیں کتنی معمولی غلطی ہے کتنی چھوٹی غلطی ہے کہ بھائی صرف اور صرف آپ نے وہ مال جو کارٹن میں اس طرح سے پیک کرنا تھا غلطی سے اس طرح سے پیک کر دیا اور کوئی غلطی نہیں ہے فیبریک والیٹی بھی اچھی ڈائنگ بھی اچھی پرنٹنگ بھی اچھی سٹیچنگ بھی اچھی تھیلی بھی اچھی انلے بھی اچھی ہر چیز ہر تکی شپنگ لائن بھی اچھی سب کچھ صحیح تھا سب کچھ بھیترین ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا